بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جبکہ ہم نے ایگریگیٹ ڈیمینڈ ایگریگیٹ سپلائے کا موڈل ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا اور فیلپس کرو کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا سو ناووی آر این اپوزیشن ٹو اینالائیز ڈا ایفیکٹس آف مانیٹری پولیسی یہ جو ٹاپک ہے یہ تھوڑا سا اس طرح سے عجیب آپ کو لگے گا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہمارے کورس میں ایک مانیٹری پولیسی کا سیکشن ہوگا اور ایک مانیٹری تھیری کا جبکہ یہ ٹاپک آ رہا ہے مانیٹری پولیسی تھیری تو یہ بیسیکلی جو ٹاپک ہے وہ تھیری کا ہی ہے مانیٹری تھیری کا لیکن اس میں ہم نے مانیٹری پولیسی کے ایکشنز کو بیچ میں اینالائیز کرنا ہے تو اس وجہ سے اس کے ٹاپک کا نام بنا مانیٹری پولیسی تھیری اب مانیٹری پالیسی پہ چونکہ ہم جانے لگے ہیں تو مانیٹری پالیسی کی اپنی ڈسکشن کی اوپر تو ایک پورا سیکشن ہم بعد میں اس کے اوپر ڈسکس کریں گے لیکن اس وقت تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے کہ مانیٹری پالیسی کے اوبجیکٹیو کیا ہوتے ہیں مانیٹری پالیسی کے دو اوبجیکٹیو مینلی ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک ہے انفلیشن کی سٹیبلائیزیشن یعنی کہ جسے پرائیس سٹیبلیٹی کہتے ہیں جس میں کہ سینٹرل بینک انفلیشن مائنس انفلیشن ٹی that means target انفلیشن ریٹ اس کے درمیان جو گیپ ہے اس کو منیمائز کرتا ہے جبکہ دوسری طرف ہوتی ہے آؤٹپوٹ سٹیبلائیزیشن یا اکنامک ایکٹیوٹی کی سٹیبلائیزیشن جس میں کہ وائے جو آؤٹپوٹ ہے اس کی پوٹینشیل آؤٹپوٹ سے گیپ منیمائز کیا جاتا ہے اگر یہ دونوں اوبجیکٹیو مانیٹری پالیسی نے اچیو کرنے ہیں تو اسے ڈیوال مینڈی ڈیٹ کہیں گے اور اگر کسی کنٹری میں ان میں سے ایک کرنا ہے تو وہ زیادہ تر انفلیشن سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ڈیفرنٹ شاکس کے اگینسٹ جب مانیٹری پالیسی کا ڈیسیجن ہوتا ہے تو پالیسی کس کو ویٹ دے تو دوسرا ویریبل ان میں سے ایک کو ویٹ دے تو دوسرا کیسے ایفیکٹ ہوتا ہے یا دونوں اوبجیکٹیو سائیملٹینیسلی بھی اچیو ہو سکتے ہیں اس میں ہم پہلا کیس یہ لیتے ہیں کہ انیشیلی ہماری ایکانومی ایکولیبریم میں اور لانگ رن ایکولیبریم سے مراد یہ ہے کہ جو لانگ رن ایگریگٹ سپلائی کعو ہے وہ جو شاٹ رن ایگریگٹ سپلائی کعو ہے ای ایس ون اور جو ایگریگٹ ڈیمینڈ کعو ہے ای ڈی ون یہ تینوں پوائنٹ ون پہ آپ اس میں انٹرسیک کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لانگ رن ایکولیبریم ہے اب کیا ہوتا ہے اب ہمارے پاس ایک ڈیمینڈ شاک آتا ہے اور وہ ڈیمینڈ شاک کیا ہے نیگیٹیو ہے نیگیٹیو کیسے ڈیمینڈ شاک ہو سکتا ہے مثلا آپ کی ایکانومی میں فائنینشل فرکشنز بڑھ جائیں جس سے لون دینا مشکل ہو جائے انویسمنٹ اس سے کم ہو جائے گی ایگریگٹ ڈیمینڈ کم ہو جائے گی اس ڈائیگرام میں ایگریگٹ ڈیمینڈ کعو ڈاؤنورڈ اس میں ایک شیفٹ آئے گا لیفٹ سائیڈ پہ جو کہ ای ڈی ٹو ہو گیا ہے جب یہ ای ڈی ٹو ہوتا ہے تو ایکانومی پوائنٹ ٹو پہ پہنچ جاتی ہے پوائنٹ ٹو پہ کیا ہوتا ہے کہ جو آؤٹپٹ ہے وہ وائی ٹو ہو گئی ہے جو پوٹینشل آؤٹپٹ سے کم ہے اس کا مطلب ہے آؤٹپٹ گیپ نیگٹیو ہو گیا ہے جبکہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ آئین ایف ون سے آئین ایف ٹو ہو گیا ہے یعنی کہ ایکانومی میں انفلیشن ریٹ کم ہو گیا ہے لیکن چونکہ پوائنٹ ٹو شاٹران ایکولیبریم ہے لانگ رن نہیں ہے اس لیے یہ سٹیبل نہیں ہوگا ایکانومی میں ابھی فردر چینج آئے گا ہم اسیوم کرتے ہیں کہ مانیٹری آثارٹی یعنی کہ سینٹرل بینک یہ سیچویشن دیکھ رہا ہے لیکن وہ اس فیصلہ یہ کرتا ہے کہ ہم اس وقت اس نیگٹیو ڈیمینڈ شاک کے مقابلے میں کوئی پالیسی ایکشن نہیں لیتے اسے کہتے ہیں ڈو نتنگ پالیسی یعنی کہ سینٹرل بینک ریسپانڈ نہیں کرتا نہیں کرتا تو مارکٹ کا ایک اپنا بھی تو سیلف کریکٹنگ میکنزم ہوتا ہے اور وہ ہم نے پڑا ہوئے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں جو آؤٹپوٹ گیپ ہے وہ نیگٹیو ہے تو نیگٹیو آؤٹپوٹ گیپ کا مطلب ہے لیبر کی ڈیمینڈ کام ہوگی لیبر مارکٹ ذرہ ٹائٹن نہیں ہے ریلیکس ہے اس کی وجہ سے ایکسپیکٹیڈ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ کام ہو جائے گا اور ایکسپیکٹیڈ انفلیشن ریٹ چونکہ شاٹران ایگریگٹ سپلائی کا وہ کو ڈاؤنورڈ شیفٹ کرتا ہے تو اے ایس ٹو پہ اے ایس کی شفٹنگ ہوگی اور لانگ رن ایکولیبریم پوائنٹ تھری پہ آ جائے گا یعنی کہ لانگ رن میں آؤٹپوٹ جو ہے وہ اپنے پوٹنشل لیول پہ واپس آ گئی اور جو انفلیشن ہے وہ آئین ایف ون سے پرمننٹلی آئین ایف تھری پہ آ گیا یعنی کہ انفلیشن ریٹ پرمننٹلی کام ہو گیا سینٹرل بینک نے کوئی بیچ میں ریسپانڈ نہیں کیا انٹروین نہیں کیا اب ہم اس کو انیلائز کریں کہ اس سے کیا فائدہ ہوا اگر سینٹرل بینک نے یہاں نہیں ریسپانڈ کیا اور بیچ میں انٹروین نہیں کیا مارکٹ میں تو جو سیلف کریکشن میکنزم ہوا ایکانومی کا یعنی کہ ہم واپس وائی پی پہ پہ پہنچ گئے اس کا بینیفٹ کیا ہے بینیفٹ صاف ظاہر ہے کہ ایکنامک ایکٹیویٹی کو دیکھیں آؤٹپوٹ کو وہ واپس لانگ رن لیول وائی پی پہ پہ پہنچ گئی انفلیشن کو دیکھیں وہ پرمننٹلی کم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے سینٹرل بینک کی پالیسی کے بغیری فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ انفلیشن پرمننٹلی کم ہو گیا ہے ویڈاؤٹ اینی سیکریفائس ان آؤٹپوٹ لیکن دوسری طرف ہم اس کا کاسٹ دیکھیں تو کاسٹ یہ ہے کہ جتنی دیر لگے گی پوائنٹ ٹو سے پوائنٹ تھری تک جانے میں ڈائیگرام کے جس کا مطلب ہے کہ جب تک آؤٹپوٹ گیپ نیگٹیو رہے گا اگر وہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہے چھ مہینے ہے یا سال ہے تو اتنا سال کے لیے کچھ لوگ انیمپلائیڈ رہیں گے اور دوسری بات جو انفلیشن پرمننٹلی ڈاؤن ہو گیا ہے تو انفلیشن کا کم ہونا بھی ہمیشہ ڈیزائرے بل نہیں ہوتا مثلا اگر کسی کنٹری کا ٹارگٹ انفلیشن ریڈ ٹو پرسنٹ ہے اور یہ کم ہو کے ون پرسنٹ ہو جائے تو یہ بھی اس کنٹری کے لیے نقصاندے ہو سکتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ڈیمینڈ شاک آ جائے لیکن فائنینشل فرکشنز بڑھ گئیں لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ سینٹرل بینک یہ برداشت نہیں کرتا کہ شارٹ رن میں بھی آؤٹپوٹ گیپ نیگٹیو ہو اور وہ کیا کرتا ہے وہ ریسپانڈ کرتا ہے تو پوائنٹ ٹو پہ تو ایکانومی ویسی پہنچی کی جیسے پہلے پہنچی تھی لیکن پوائنٹ ٹو کے بعد پوائنٹ ٹری پہ جانے کی بجائے سینٹرل بینک ایکشن میں آتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ مانیٹری پالیسی کو ریلیکس کر دیتا ہے جب مانیٹری پالیسی ریلیکس ہوتی ہے تو اگریگٹ ڈیمینڈ کرو رائٹ سائیڈ پہ شیفٹ ہوتا ہے تو جو فائنینشل فرکشن بڑھنے کی وجہ سے اے دی ون سے اے دی ٹو پہ آیا تھا ڈیمینڈ کرو وہ سینٹرل بینک کی ریلیکس پالیسی کی وجہ سے اے دی ٹو سے واپس اے دی ون پہ چلا جائے گا اور ریزلٹنٹلی ایکانومی پوائنٹ ون پہ پہ پہنچ جائے گی جس پہ آؤٹپوٹ اپنے پوٹنشل لیول پہ ہے اور انفلیشن اپنے ٹارگٹ لیول پہ ہے تو نیٹ ایفیکٹ کیا آیا کہ اگر سینٹرل بینک ریسپانڈ کرے تو فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایکانومی ایکٹیوٹی اپنے پوٹنشل لیول پہ جا سکتی ہے جبکہ انفلیشن ریٹ اپنے ٹارگٹ پہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکانومی ایکٹیوٹی کا ٹارگٹ یا آؤٹپوٹ گیپ کا ٹارگٹ اور انفلیشن کا جو ٹارگٹ ہے ان دونوں کے درمیان کوئی کلیش نہیں ہے اسی کو بلینچرڈ نے یہ ٹرم ایک کوئن کی کہ ڈیوائن کوئنسیڈنس ہے یعنی کہ آپ ایک کا پرابلم سالو کریں ایک گیپ کا تو دوسرے کا آٹومیٹکلی ساتھ سالو ہو جاتا ہے ان میں کوئی ٹرےڈ آف نہیں ہے تینک یو